السلام علیکم بیوز آج میں آپ کے ساتھ دو اہم فبرے لے کر حاضر ہوں اور آج ہم پہلے نمبر پر بات کریں گے آپ سے باور آزم کے بارے میں باور آزم نے جو آج پرس کو اندرس کی اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کریں گے اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے سورف گنگول کے بارے میں اور ویڈیو کو مزید شروع کرتے ہیں پہلے میری آپ سے ایک روکیسٹر کے آپ نے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میری چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ بہلے بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولے گا تو دوستو ویڈیو مزید شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے جائیں بتاتے جلیں کہ پہلے نمبر پر آج بابر آزم پاکستان ٹیم کے جو کپتان ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں پاکستان ورسیز ویسٹنی سیریز کے بارے میں بھی کچھ اہم باتی شیئر کی لیکن آج کا جو مین پوائنٹ جو تھا ان کی طرح سے ان کو جو ایک انکر نے جو سوال کیا کہ اگر آپ کے جو آپ جو ایزا کپتان وہ ڈومننٹ ہیں کہ آپ ڈومننٹ ہیں کہ نہیں لیکن اس کے بارے میں جو کپتان بابر آزم کا جو جواب تھا ان کا کہنا تھا کہ میں یقیناً ایک ڈومننٹ کپٹر ہوں اور میں اپنی ٹیم کو جو اچھا لیڈ کرنا ہے اور اپنی ٹیم کو جو چلانا جو جانتا ہوں اور میں انشاءاللہ پاکستان ٹیم کو ٹی فر ڈی ورلڈ کپ کے لیے جو ہم ہماری سیاریاں جاری ہیں اور ہم ٹی فر ڈی ورلڈ کپ میں جو اچھی پرفارمنس دکھائیں گے اور آنے والی سیریز جو ہے ورسٹ انیز اور انگلنڈ بغارہ جتنی بھی آنے والی سیریز ہیں اس میں بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اچھی پرفارمنس دیں گے اور ابھی جو ہے وہ کچھ چینجنگ کر کے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے پلینگ لیون سے جو اس کے بعد میں جو وہ ایک تاکہ اچھی ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ کی فرمیشن کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں اور ان کا اس کے دنیش کارتی کا جو دنیش کارتی نے جو کہا تھا بابر آزم کے بارے میں کہ بابر آزم جو ہے وہ ٹی ورلڈی کے ٹی ورلڈی اور نا صرف ٹی ورلڈی اور ٹیس میں نمبر ون بیٹسن بن سکتے ہیں اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر ایک رکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ میں نمبر ون بیٹسن بن لے اور اس کے لیے ہارڈ ورک ضروری ہوتی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو ہے میں تینوں فارمیٹ میں نمبر ون تو نہیں ہوں لیکن دو فارمیٹ جو ہے نمبر ون اور نمبر پہلے دو نمبروں میں ہوں پہلے اوڈیا اور ٹی ورلڈی میں جو وہ ٹاپ تھری میں ہوں تو اس کے لیے بھی اب جو ہے میں بلکل بھی سیٹھن سوا نہیں ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تینوں فارمیٹ میں نمبر ون بیٹسن بن ہوں اور یہ ایک ہر بیٹسن کی خواہش ہوتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی ہارڈ ورک سے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو کام میں آپ بھی دلانا چاہتا ہوں اور ٹی ورلڈ کبے میں ہماری ٹیم جو کو اچھی پر فارمیٹ دے گی تو اب ہم بات کرتے جلیں کہ دوسرا ہم آپ سے شیئر کرتے جلیں کہ سورف گنگولی کے بارے میں آج جو نیوز آ رہی ہے کہ سورف گنگولی جا وہ انہیں ریزائن کر دیا بی سی سی آئی کرکٹ سے انڈین کرکٹ بورڈ کے جو پریزیڈنڈ ہے وہ سورف گنگولی انہیں ریزائن کر دیا اور اس کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ فیلہا سورف گنگولی کی جان سے ابھی کوئی بیان سامنے نہیں ہے لیکن ان کی کچھ ضرائع کا یہ کہنا ہے کہ سورف گنگولی جا وہ پرکٹ کو چھوڑ کے اب اپنی اپنی لوگوں کے درمیان جو آئیں گے اور وہ پولٹکس جو آئیں کرنا جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی عوام کے درمیان آکے وہ کچھ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لئے آپ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں کافی دیر سے جو ہے وہ ان کرکٹ میں جو ہے وہ کرکٹ کے لئے خدمات بیش کرتے رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ پولٹکس جو ہے میں ان کے جانے کا جو ہے وہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے اور امید کتا ہوں تو تو آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر اچھے لگے تو جلدی سے لائک کر لیجے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے گا اور تینکیو اللہ